انڈین یوٹیوبر انشو میں آپ سبی کا سواگت ہے اور اس وی لاغ میں آپ دیکھنے والے ہیں بہت ساری چیزیں سب سے پہلے تو یہ ویکلی وی لاغ ہے اور اس ہفتے کیا کیا ہوا چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر مورننگ کا ٹائم ہے گوڈ مورننگ تو آل آف یو اور اس کے بعد میں میں یہاں پر بیٹھی گئی ہوں کیونکہ مجھے تیاری کرنی ہے شیو جی کو کوٹ جانا ہے آج بہت ہی امپورٹنٹ ان کا کوئی کیس لگا ہوا ہے تو آج ان کو کوٹ جانا ہے تو وہی میں تیاری کر رہی ہوں اس کے بعد میں میں نیچے جاؤں گی اس کے بعد میں صبح ہوتے ہی ویسے تو پینتھر نیچے رہتا ہے بٹ ہر مورننگ میں صبح ہوتے ہی وہ ہمارے روم میں آ جاتا ہے تھنڈے کی وجہ سے اور بٹ کوئن یہاں پر یہ شیب جی کے ساتھ کھیلتا ہے ڈیلی اور ڈیلی ہی یہ ویڈیوز دیکھتا ہے ٹوم جیلی کی اور اس کو کوئی بھی گیمنگ کی اگر آپ اس کو ویڈیو دکھا دیں گے تو یہ دیکھتا رہے گا اور جس دن نہیں دکھاتے ہیں تو آنے کے بعد میں یہ آپ کے پاس آپ کا فون گرائے گا آپ کا فون چھڑے گا کیونکہ اس کو ویڈیوز دیکھنی ہی دیکھنی ہوتی ہیں تو یہ بڑا پیارا لگتا ہے جو ویڈیو دیکھتا ہے بیٹھ کے اس کے بعد میں آج بڑا منگل ہے تو ہم اور شیب جی گئے ہیں بڑا منگل مندر جا رہے ہیں ہم لوگ ہنمان جی کے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بہت بھیڑ ہیں جگہ جگہ بھنڈارہ ہو رہا ہے لیکن ہم لوگ بھنڈارے کے ٹائم پر نہیں پہنچے تو ہم لوگوں کو پرشاد نہیں ملا مندر میں اتنی بھیڑ تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں روڈ پر اتنا واہن تھا اتنی بائک اتنے لوگ بہت بھیڑ تھی اور آگے مندر میں اتنی بھینکر لائن تھی کہ ایک دیڑ گھنٹے سے پہلے آپ کا مندر میں نمبر نہیں آئے گا درشن کرنے میں درشن کرنے کے بعد میں ہم لوگ مارکٹ سے ہوتے ہوئے یہاں پر میں نے نیبو پانی پیا ہم نے اور شیب جی نے یہاں پر نیبو پانی پیا موسم تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں اچھا تھا تھوڑی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو ویدر کافی اچھا تھا نیبو پانی پینے کے بعد میں ہم لوگ ہم لوگوں نے لوٹتے وقت میں نے یہاں پر لسی پی اور اس کے بعد میں میں نے رات میں اپنے بالوں میں مہندی لگائی اور یہ جوڑے والی مہندی ہے اگر آپ کو اس کی پروپر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھئے گا کہ آپ اپنے بالوں میں اپنے آپ سے جوڑے والی مہندی کیسے لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو جوڑے والی مہندی ہوتی ہے آپ اس کا بن بنا کے اگر لگائیں گے مہندی کا تو یہ آپ کے بالوں میں ایک تباہ آپ کے بال اُلجھیں گے نہیں اور پلس اس طریقے سے اگر آپ مہندی لگاتے ہیں تو یہ مہندی آپ کے پورے بالوں میں لگتی ہے مہندی ویسٹ نہیں ہوتی ہے اور یہاں پر میں بنانے جا رہی ہوں چھولا بھٹورا کیونکہ آج ہے ممی کی انیورسری ویڈنگ انیورسری ہے اور تو اس کے بعد میں کھانا بنانے کے بعد میں ہم سبھی لوگ باہر جا رہے ہیں ممی کو مندر جانا ہے ممی اور ڈیڈی کو تو ہم اور ممی میں ممی ڈیڈی اور شیف جی اور جانوی دیدی ہم سبھی لوگ یہاں پر مندر جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ٹرافک ہے تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں آپ مارکٹ سے ہو کر نکل رہے ہیں اب پہنچ گئے ہیں ہم لوگ مندر والی گلی میں کیونکہ ہمارے طرف ایک سے دو مندر پڑتے ہیں بہت بڑے اور باقی ہنوان سے تو جانے کا مندہ لیکن ہنوان سے تو تھوڑا سا دور ہے تو یہاں پر ممی ڈیڈی شیف جی اور دیدی ہم لوگ اندر جا رہے ہیں اور اب میں یہاں پر ممی کے ساتھ اس کے بعد میں ہم لوگ اندر مندر میں پہنچے اور درشن کیا مندر کافی اچھا ہے یہ تڑین مندر ہے جو بہت اچھا بہت بڑا ہے کافی اچھا ہے یہاں پر بیچ میں پلانٹس ہیں بہت اچھے اچھے تو وہ کافی اچھے لگتے ہیں فوٹوز کچھانے کے بعد میں مندر سے باہر نکلے ہم لوگ اور اس وقت ہم لوگ اپنی گاڑی کی طرف جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھائیں گے مندر ہونے کے بعد میں اب مندر بند ہو گیا ہے کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ آئے تھے درشن ہو گئے ہم لوگوں کو اس کے بعد مندر بند ہو گیا تو یہاں پر ہم لوگ رکے ہوئے ہیں اور اب ہم لوگ کھائیں گے پاو بھاجی تو شیف جی گئے ہیں لینے اس کے بعد میں دیکھیں یہاں پر شیف جی لینے گئے ہیں ہماری پاو بھاجی تو ہم سبھی لوگ پاو بھاجی کھائیں گے اس کے بعد ہم لوگ گھر کی طرف نکلیں گے تو پاو بھاجی کھانے کے بعد ہم سبھی لوگ گھر پہنچے اور یہاں پر بارہ بجے سے پہلے ممی ڈیڈی بیٹھے ہیں کیونکہ ان کی آج انیورسری ہے اور اممہ آئی ہیں ہم سبھی لوگ اوپر والے فلور کریں اور یہاں پر اممہ جی ڈیڈی کے تلق کر رہی ہیں اس کے بعد میں یہ چاچا جی ہیں اور یہاں پر ہم سبھی لوگ ہیں گھر کے سارے کے سارے بچے اور ڈیڈی ممی چاچا اور اممہ جی تلق کرنے کے بعد میں یہاں پر سب تو یہاں پر اب سب کولڈرنگ پی رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ فوروز کچائیں گے تو سبھی لوگوں کی یہاں پہ دیرے دیرے ہم سبھی لوگ فوروز کلک کر رہے ہیں کیک ہم سبھی لوگ آفٹر ڈنر کھائیں گے کیونکہ پھر ڈنر نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے اور یہ بھائیاں ہیں جو ڈیڈی کے تلق کر رہے ہیں تلق کرنے کے بعد میں سبھی لوگوں نے پیچ ہوئے آشرباد لیا اس کے بعد میں کچھ فوروز کلک کی یہاں پر ری ممی اور چاچا شیب جی اور ممہ بیٹھی ہوئی ہیں اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں ڈانس والا پروگرام بھی ہوا چاچا نے اور شیب جی نے ڈانس کیا اس کے بعد میں چاچا نے اور ڈیڈی نے ڈانس کیا یہاں پر ڈانس ہونے کے بعد میں پھر ڈیڈی اور ممی نے بھی ڈانس کیا تھوڑا سا ممی ڈیڈی بڑے اچھے لگ رہے تھے یہاں پہ اور ڈیڈی نے ممی نے تھوڑا سا ڈانس کیا اس کے بعد میں اممہ نے بھی تھوڑا سا ڈانس کیا اممہ بھی ڈانس کریں گی چاچا کو ڈانس بہت پسند ہے یہاں پر یہ اممہ ڈیڈی اور ممی ہیں اممہ نے ڈانس کیا اور یہاں پر سارے چیزیں ہونے کے بعد میں رات میں تین بجے گننی کو پین ہو رہا تھا کیونکہ ہماری گننی پریگنن تھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہاں پر گننی نے ایک بیوی دے ویا تو اس بچے کے آواز ہمیں سنائی تھی رات کے چار بجے صبح کے چار بجے سوری تو پھر میں نے اور شریف جی نے دیکھا رہے گننی نے بیوی دیا ہے تو ہم لوگوں نے پھر ساری ان کی کیونکہ ان کے لئے یہ کارٹن باکس ہی چاہیے تھا تو پھر یہ ارنج کیا اس کے بعد یہاں پر سارے تیاری پھر گھر کے باقی لوگوں کو بھی جگ آیا اور صبح مارننگ کے چار بجے سے صبح کا گیارہ بچ گیا تھا گننی کی دیکھ بھال اور بیبیز کی کیئر کرتے کرتے کیونکہ بیبی کو وہ بھی کرنا پڑتا ہے کلین کرنا پڑتا ہے اور ان کو نال جو ان کا ہوتا ہے دھاگا واگا باننا ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھا بیٹکوئن بیٹھے تھے آفٹر آف فادر بننے کے بعد میں ہی بیٹھے ہیں مجھے سے اس کے بعد میں ہم سبھی لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ گننی نے پانچ بچے دیئے ہیں یہاں پر ابھی سبھی لوگ انتظار ہی کر رہے ہیں کیونکہ گننی نے ابھی سارے بچے نہیں دیئے ہیں اس نے ابھی تین بیبیز دیئے ہیں جس میں سے اس کے پانچ بچے ہوئے ہیں تو دھیرے دھیرے اس نے پانچ بچے دیئے تو وہی ہم نو ویٹ کر رہے تھے یہ بیٹکوئن ہے اور مجھے سے پاپا پن گئے ہیں یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں چار بچے ان کی کلیننگ کی ہے ان کے نال کاٹ کے دھاگا باندھا ہے اور ان کی صفائی کیا کوٹن سے گننی کو بھی کلین کیا ہے بڑے ہی پیارے اور بہت کیوٹ بچے ہیں ان کو ابھی ملک فیڈنگ نہیں ہوئی ہے نہیں کرائی گئی ہے یہ چیز بہت ہی ڈیفکل تھا کیونکہ پہلی بار وہ پریگننٹ ہوئی ہیں انہوں نے بی بی دیا ہے تو پانچوں بچے ہو گئے اور اب ہم یہاں پر ہم اور شیف جی گننی کے بچوں کو ملک فیڈنگ کرا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ بڑی مشکل سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو پہلی بار جب ان کو ملک فیڈ کرانا ہوتا ہے تو بہت ڈیفکلٹ کام ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو دو دھائی سے تین گھنٹہ لگا تھا ان کو ملک فیڈنگ کرانے میں کیونکہ یہ لوگ کوئی بھی پکڑی نہیں پا رہا تھا پی ہی نہیں پا رہے تھے اور پھر ڈاکٹر سے بھی بات کی ڈاکٹر سے بولا کی ملک فیڈنگ نہیں کر رہے ہیں گننی کو بھی ملک نہیں آرہا تھا تو بہت ساری چیزیں ہوئیں اور اس کے بعد لاسٹ میں وہی گیارہ بجے لوگوں نے ملک پیا پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ان کو دودھ نہیں ملتا تو یہ لوگ مر جاتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا ڈر تھا لیکن ابھی سب ٹھیک ہے گننی بلکل ٹھیک ہے اپنے بچوں کو ملک فیڈنگ کرا رہی ہیں بڑی اچھی ہیں آرام سے گھوم رہی ہیں اب اس کے بعد میں آپ یہاں پر اب دیکھیں گے انیورسری کی کچھ فوٹوز ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں شیف جی ممی رہ رہی چاچا جی اور اممہ یہ میں اور ممی بڑا ہی مجھے آیا پورا دن کہہ سکتے ہیں ایک دن پہلے بھی ہم لوگ بہت بیزی تھے اور کل گننی کی وجہ سے بہت بیزی رہے پٹ اوورال ایکسپیرینس اور پورا دن بہت اچھا تھا تھوڑا سا تھکان ہو گئی اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیس لائک کمنٹ شیئر کریے گا تھنکیو سو مچ موسیقی موسیقی